ریالٹی شو بیگو سیزن 14 کے گھر میں وائلڈ کارڈ کنٹیسٹنٹ بن کر آئین تھیں عیشی خان عیشی خان اکثر اپنے بیوادت بیانوں کے چلتے سوشل میڈیا پر ٹرول ہوتی رہتی ہیں بیگو سیزن 14 کے وقت بھی انہوں نے ابنف شکلہ کو لے کر ایسے بیان دیئے تھے جن کی وجہ سے وہ ٹویٹر فیسوک اور انسٹاگرام پر کافی زیادہ ٹرول ہوئی تھیں بیگو سیزن 14 کے گھر میں آنے سے پہلے بھی عیشی خان اسی طرح کے ویڈیوز اور بیوادت بیان فینس کے بیچے شیئر کرتی رہی ہیں وہیں آپ کو بتا دیں عیشی خان نے بیگو سیزن 14 کے گھر میں اسی طرح سبھی فینس کو انٹرٹین کیا تھا جس کے چلتے اب عیشی خان کو ایک بڑے شو کا آفر مل چکا ہے جہاں ایکٹریس ہوئی شیناز کورگل جو کی بیگو سیزن 13 کے گھر میں نظر آئی تھیں اور کافی زیادہ چرچاؤ میں رہی تھیں اپنے چلولی انداز اور فنی جوکس کی وجہ سے جانے جاتی تھیں شیناز کورگل ساتھی ساتھ ان کی کیوٹنیس کے آج تک فینس دیوانے ہیں آپ کو بتا دیں شیناز کورگل نے بیگو سیزن 13 کے گھر سے نکلنے کے بعد ایک شو سائن کیا تھا جو کی کوویڈ اور فینس کی ڈیمانڈ کے چلتے آف ایئر کر دیا گیا تھا وہیں آپ کو بتا دیں اب خبر آ رہی ہے کہ ایکٹریس عیشی خان کا سویمبر ہونے جا رہا ہے اور اس شو کے لیے عیشی خان کو سات کروڑ روپے کی فیز دی جائے گی جبکہ ایک میڈیا پورٹل کا دعویٰ ہے کہ شیناز کورگل کو اسی شو کے لیے صرف ڈیڑھ کروڑ روپے فیز دی گئی تھی آپ کو بتا دیں عیشی خان جل ہی مجھ سے شادی کرو گے شو میں نظر آنے والی ہیں جس میں ان کا سویمبر دکھایا جائے گا اور اس شہناز کورگل کی طرح ہی عیشی خان اس شو میں سبھی کو انٹرٹین کرتی ہوئی نظر آئیں گے